ملک کے لوگوں میں کروڑ ہا کروڑ لوگ اس بیچینی میں مبتلا ہیں کہ اس قانون کے ذریعے لوگ مشکلات میں پھنس جائیں گے بیکل ہیں استراب ہے بیچینی ہے آپ بتائیے ان کو یہ کہہ کر کے کوئی ذمہ دار ملک کی حکومت کیا اپنی ذمہ داری عدا کر رہی ہے کہ غلط فہمیوں میں سب مبتلا ہو گئے غلط فہمیوں میں نہیں مبتلا ہو گئے ہو سکتا ہے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو ہو سکتا ہے برسر اختدار حکومت غلط فہمی میں مبتلا ہو اسے درست کرنا چاہیے اچھا اگر غلط فہمی میں مبتلا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اسی سٹیج سے اس پلیٹ فارم سے آپ سب کی موجودگی میں اور میں اس کو ان واسطوں سے جن واسطوں سے باتیں محکموں میں جاتی ہیں ڈپارٹمنٹوں میں جاتی ہیں اور حکومت وقت کو پہنچتی ہیں اس واسطے سے میں یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اگر لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے لوگ بھائے اور خوف میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے اپنی ذمہ داری کیا آدھا کی کہ آپ پورے ملک کی بے چینی میں مبتلا کروڑا تمام کمیونٹیز کے لوگوں کو بھروسہ دلانے کا کام آپ نے کیا کیا ہے آپ کام کیوں نہیں کرتے آپ کیوں نہیں آگے آتے آپ بڑے پہمانے پر اپوزیشن کو لے کر کے ملک کے سربراہ اردہ لوگوں کو لے کر کے ملک کے دماغ کو یکٹھا کر کے آپ کیوں نہیں آگے آتے اور پورے ملک کو خوف اور بے چینی سے باہر نکال دیتے آج لوگ پوچھ رہے ہیں میرے بھائیوں ہم لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی پارٹی کا جو وعدہ ہے آپ ہمارے حضیر اعظم محترم ہیں بڑے ہیں ملک کی سربراہی اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پہ دی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے ایک سربراہ ایک سربراہ کے تئی اگر ملک میں یہ تصور عام ہو کہ ہمارا سربراہ جھوٹ بہت بولتا ہے تو یہ شرم کی بات ہے اور اگر آپ کے تئی یہ ملک کے کروڑوں لوگوں کا یہ تصور ہو تو میرے بھائیوں آپ کو اصلاح کی طرف آنا چاہیے اور ملک کے اس تصور کو مٹانے کی کوچش کرنا چاہیے کیوں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے آپ جو کہتے ہیں گورنمنٹ جو کہتی ہے صورتحال یہ بنی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں گورنمنٹ کہتی کیا ہے اور کرتی کیا ہے کرے گی کیا اس لئے آپ اتمنان دلائیے آپ کا سلوگن ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس آپ پوچھئے اپنی خفیہ محکموں سے آپ پوچھئے ڈپارٹمنٹوں کے دپارٹمنٹ کے جو سسٹم ہیں اس سے آپ پوچھئے کہ کتنا لوگوں کو بشواس ہے آپ کی باتوں پر میں یہ بات اس لئے اس اسٹیج کے واسطے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ان سے بھی بڑی ہے کیونکہ ہم اللہ کے چنندہ ہیں ذمہ دار ہیں منتخب ہیں ہم یہ بے چینی کی بات کرتے ہیں اور اپنی اس پریشانی کا اپنے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ حکومت کو ایک کام کرنا چاہیے ہماری مہاراشترہ کی الائنز کی سرکار ہے دیکھا جا رہا ہے ان کے اپنے اسٹیٹ گورنمنٹ کے مطلب حد میں رہتے ہوئے جتنی بات ہو سکتی ہے مہاراشترہ کی عمام مہاراشترہ کے لوگوں کے لئے کسی بھی کمیونٹی مذہب دھرم ذات برادری اور زبان کے بولنے والے ہیں سب کے دلوں سے بھے نکالنے کا وہ کام کر رہے ہیں آپ بتائیے خوف نکالنے کا کام کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ آئی ہے لوگوں کا وشواس بنا ہے ہم تو یہ اس پلیٹ فارم سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنا وشواس اور بڑھائیے عمام میں مہاراشترہ کی جنتہ میں اور آپ مضبوط سرکار دیجئے اور لوگوں کے مسائل حل کیجئے اور مہاراشترہ ایک پاورفل اسٹیٹ ہے یہ قیادت کر سکتا ہے پورے ملک کے اسٹیٹ میں نمائندگی کر سکتا ہے منوا سکتا ہے مرکزی حکومت سے دباؤ ڈال کر کے اپنی جائز باتوں کو اسے آگے آنا چاہیے اور اسے اس ماحول کو ختم کرنے کے لئے کوشش کرنا چاہیے موسیقی موسیقی